اسلام علیکم میری ون کیسے آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک اگن این اس ماں جیٹل ورلڈ آج ہے جی یوکر میں بیس ماں روزہ اور آج انشاءاللہ دو اشدے رمضان کے مکمل ہو جائیں گے پھر تیسرا اشدہ کل انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا بیس روزے گزر بھی جائیں گے پتہ بھی نہیں چلا سو خیر ابھی یہاں پہ میں دعوت کی تیاری کر رہی ہوں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ افطار دعوت کی شاپنگ جو ہے وہ شیئر کی تھی آج کے ویلوگ میں آپ لوگ پری دعوت پرپ دیکھیں گے اور کچھ تیاری جو ہے میں نے دعوت سے دو دن پہلے کی تھی کچھ تیاری جو ہے وہ میں نے دعوت کی مارننگ میں کی تھی اور وہ ویلوگ پورا دعوت ویلوگ ہے وہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے بعد دیکھیں گے اور پری دعوت پرپ جو میں نے ساری تیاریاں کی تھی جو کچھ میں نے بنا کے پہلے رکھ دیا تھا فریزر کے اندر اور فریج کے اندر وہ بھی آپ اس پیڑاگ میں آج انشاءاللہ دیکھیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو میں دہی بلوں کا مکسر جو ہے وہ ریڈی کر رہی تھی وہ میں نے کیا تھا ابھی یہاں پہ میں دہی پکوڑیوں کے لیے یہاں پہ مکسر ریڈی کرنے لگی ہوں جس میں بیسن ہے نمک میرچ اور گرم مسالہ جو بیسک سپائسیز ہوتے ہیں وہ میں نے ڈالیں اس کو سپون کے ساتھ بیٹ کروں گی تاکہ فلفی ہو جائے تھا میں نے بیکنگ سوڑا بھی ایڈ کیا تھا اور یہاں پہ ساتھ بھلے جو ہے وہ فرائی ہو رہے ہیں میں نے فرس ٹائم شان کے یہ جو بھلا مکس ہوتا ہے یہ فرس ٹائم میں نے ٹرائے کیا تھا سو خیر یہاں پہ بس افتار میں کچھ ٹائم رہ گیا تھا اور میں نے پاس ٹائم بھی تھا مجھے کوکنگ نہیں کرنی تھی اور میں چاہ بھی نہیں تھی کہ میں افتار دعویٰ سے پہلے کچھ چیزیں بنا کے خود اپنے گھر میں بھی ٹرائے کر لوں تاکہ اس دن کوئی گربر نہ ہو ملے سے سو ہر یہاں پہ ساتھ پکوڑیاں جو ہیں وہ فرائے ہو رہی ہیں بھلے میں نے فرائے کر کے رکھ دیئے تھے اور انسٹرکشن میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ان کو ری فرائے بھی کرنا ہے تو پہلے بھلے میں نے فرائے کیا اس کے وقت پکوڑیاں جو ہیں دہی بھلیاں جو ہیں وہ میں نے فرائے کر رکھ دی تھی اس کے بعد پھر بھلے ایک دفعہ فرائے کر دیئے تھے اور سب کچھ جو ہے وہ ہو گیا تھا اور اچانک سے میرے بیٹے کی فرمائش آئے کہ مجھے تو آج سپگیٹی کھانی ہے تو میں نے سوچے چلے اس کے لئے سپگیٹی بنا دیتی ہوں اس کو بہت پسند ہے مجھے بھی پسند ہے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دہی پکوڑیاں میں نے بنا لی تھی میں چاہ لی تھی کہ میں ان کو خود ایک دفعہ پہلے ٹرائے کر لوں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو میں پھر اس دن اس کو نہ بنا ہوں تو ہاں یہاں پہ سپگیٹی بھی ریڈی ہو گی تھی اور میرے بیٹے کو موسٹلی جو ہے وہ ویسٹیبل والی پسند ہے تو اس لئے ہمارے گھر میں چاہتا ہے ویسٹیبل والی بنتی ہے کبھی کبار میں چکن والی بھی بناتی ہوں اور یہ ہے جی نیکس ڈے اور میں نے یہاں پہ دو کپ ڈال نکالی تھی لیکن پھر مجھے فیل ہوا کہ دو کپ زیادہ ہو جائے گی اس دن تو پھر بنادہ کا واپس ڈال دی تھی اور یہاں پہ میں نے پالک بھی جو ہے وہ بھی کاٹ کے اس طرح سے فریزر بیک اندر ڈال دی ہے اور پالک جو ہے ہم لوگ پکوڑوں میں یوز کرتے ہیں یہ بھی میں نے پہلے کاٹ کے جو ہے بیک اندر ڈال دی تھی اور ایک دن جو ہے میں نے پکوڑی پکوڑیاں پہلے یہ ٹرائے کی تھی گھر میں بنا کے کہ اچھی بنی ہے یا نہیں اور سیکنڈ ڈے جو تھا میں نے یہ جو بھلے بنائے میں تھے اس کو بھی میں نے سوچا کہ ایک دن پہلے بنا لیتی ہوں ٹرائے کر لیتے ہم لوگ اور اگر ٹیسٹ اچھا لگا سمجھ میں آئے تو پھر اس دن بنا رہیں گے تو میرے ہزمن کو اچھے لگے تھے اور فرس ٹائم میں اس طرح سے لیرنگ میں بنا رہی ہوں ورنہ ہم لوگ موستی جو میں بناتی ہوں دہی پکوڑیاں یا بھلے بھی بیسن والے جو ہوتے ہیں وہ میں سب کچھ مکس کر دیتی ہوں دہی کے اندر جیسے اکٹھا ہے اس کے اندر ٹرماٹر اور پیاز وگرہ اور بھلے پکوڑیاں جو بھی ہوتے ہیں اکٹھا مکس کر کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال دیا اور نمک جو بھی ہوتا ہے نمک اور چاٹ مسالہ وگرہ وہ سب میں دہی کے اندر پہلے ہی مکس کر کے سب کچھ اکٹھا مکس کر کے اس کو اوپر پھر چارٹ مسالہ ہم لوگ ڈال دیتے ہیں اور اپنے کی چٹنی ڈال دی دہیں والی جو گرین چٹنی ہوتی ہے وہ ڈال دی لیکن آج میں نے اس لیڈنگ میں بنائے تھے تو ہمیں تھوڑا سے فیکے لگ رہے تھے سو خیر یہاں پہ اس کے اوپر میں چارٹ مسالہ ڈالنی ہوں اور اگر آپ بڑی ٹری میں بنائیں نا لیڈنگ ملے تو بڑے اچھے لگتے ہیں تو خیر ہم لوگوں نے ٹرائے کرنے کے لیے بنانے تھے آہ میں نے دیکھنا تھا کہ یہ بھلے اندر سے سخت تو نہیں ہے اچھے بن گیا تو پھر میں اس دن آہ جس دن افتار دعوت ہوگی اس دن بنا لوں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سے میں انار دانا ڈال لی ہوں انار دانا تو نہیں ہے خیر انار ڈالنی فریش اور آہم تھوڑا سے اوپر دہیں ڈال دوں گی چاڑ مسالہ ہو جائے گا املی کی چٹنی ہو جائے گی تو مجھے آہم دہی بلوں کے اوپر اور جو آہ دہی پکوریاں ہوتی ہیں اور چنہ چاڑ کے اوپر بھی انار جو ہے بہت پسند ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے پریزنتیشن بھی ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ وائز جو ہے وہ بہت ہی وجہ کا لگتا ہے تو خیر دونوں چیزیں میں نے دو دن پہلے ٹرائے کر کر دیکھ لی تھی اور یہاں پہ ہماری ڈال بھی جو ہے وہ ریڈی ہو گی تھی میں نے سوچا تھا ایک ڈیسٹ جو ہے وہ ڈال کی ہو جائے گی ایک چکن کا سالن ہو جائے گا اور ایک لیم کا ہو جائے گا اس کے علاوہ آہم لیم والے میں نے سوچا تھا پلاو بنا لوں گی یخنی پلاو سو ہر ڈال بھی ریڈی ہو گی تھی کچھ ڈال میں نے سیپریٹ پین میں نکال سالی تھی اپنے بیٹے کے لیے اس کو بہت پسند ہے اور یہاں پہ اسی دن ہی میں نے آہ دوپہر کے ٹائم جو ہے یہ آہ جو چٹنی ہوتی ہے نا آہ سبر چٹنی جو ہوتی ہے دہی ماری وہ بھی میں نے بنا کے پریج کے اندر رکھتی تھی تاکہ اس دن مجھے یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا دعوت والے دن یہ مجھے نہ کرنے پڑے اور الحمدلی اللہ سب کچھ آہ آہ اچھے سے اس دن منیج ہو گیا تھا بس سو ہیپی کہ میں نے ٹائم سے پہلے سب چیزیں ریڈی کر دی تھی اور میرے حضب نے بھی میری کافی مدد کی تھی اس دن تو ہر ابھی یہاں پہ رات ہو چکی تھی اوپر آ چکی ہوں اور آہ تھوڑی سی میں نے سوچا سکن کیر کر لوں گی اور میں نمبر سیون کی یہ رینج آج کل یوز کر رہی ہوں آہ ہائیڈرالومینس تھی اس کا سیرم ہے ہائیلرونک ایسڈ والا اور وارٹر بوسٹ آہ کا جو ہے اس کا ڈے اور نائٹ کریم جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں وائٹیمن سی رینج میں یوز کرتی تھی پہلے لیکن آج کل میں نے اس کو تھوڑا سا آہ بریک دیا ہوا ہے آہ یہ بھی میری موسٹ فیوریٹ ہے ان کی جو وائٹیمن سی رینج ہے اور کبھی کبھار میں آہ یہ والی اس کی جو بیسک رینج ہوتی ہے بھی میں یوز کر دیتی اور ابھی یہاں پہ میں دیکھتی تھی کہ میں کون سا شیٹ مارکس جو ہے وہ لگاؤں ہوں اور رمضان میں ان کاموں سے نا آپ کا تھوڑا سا آپ کے اٹنشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے تو آج میں نے فائنل کافی دنوں کے بعد فرس ٹائم رمضان میں میں نے سوچا چلے میں اپنے سکن کو تھوڑا سا پیمپر کرتی ہوں سو ہیر یہ ہے جی دعوت سے ایک دن پہلے کا ٹائم اور تقریباً افطار کا ٹائم تھا تو میرے پاس مجھے یہ سٹرابیریز نظر آئیں فریج کے اندر تو میں نے سوچا ان کو واش کر کے ان فریزر بیک اندر ڈال دیتی ہوں فریز کر دیتی ہوں اگر کسی کا دل چاہا اس دن شیک پینے کو یا کچھ تھنڈا پینے کو تو پھر ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس فروٹ جو ہے وہ فریز ہوئے ہوئے ہوں اور آپ کو پھر ایلیدہ سے آئیس جو ہے وہ ڈالی نہیں پڑتی آرام سے آپ فروٹ نکالیں اندر بنانا ایڈ کریں اور بڑا مزیدار سا ایک سموو سا شیک بن جاتا ہے لیکن خیر اس کی ضرورت نہیں پڑی یہاں پہ ویدر بہت ٹھنڈا ہے پہلے ہی آہ ڈرنکس وغیرہ بھی کافی تھی اس دن کافی ورائیٹی تھی اور آہ سب لوگ جو ہے وہ زیادہ تر پانی پیتے تھے تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں پڑی سو ہر ابھی یہ آہ افطار سے ایک دن پہلے کا آہ ٹائم ہے افطار ٹائم ہے اور نیکس ٹے ہمارے کے اندر دہی اور پیاس ٹوماتر ڈالوں گی آہ اندر آہ افطار سے کچھ دیر پیلت اور یہ ڈیڈی ہو جائیں گے اور افطار میں میں نے آج آہ مکس ویجیٹیبل بنائی تھی آہ سہری کے لیے یہ میں نے بنائی تھی بیسیکلی اور اس دن میں نے افطار میں اپنے لیے بنائی تھی بریانی آہ کافی دلچارہ تھا بریانی کھانے کو اور مجھے اپنے ہاتھ کی بریانی جو بہت پسند بھی ہے آہ میرے بریانی کو بھی اچھی لگتی ہے بریانی کیونکہ ہم لوگ لائٹ سی بناتے ہیں میرا بیٹا بھی کافی شوک سے کھاتا ہے تو خیر یہ رات ہو چکی ہے آہم دہی پکوڑیاں اور یہ سب کچھ میں نے ڈپ کر کے پانی سے نکال کے رکھ دیا تھا لو بھی بائل کر کے اندر ڈال دیئے تھے بس نیکس ٹے میں اس کے اندر دہی ایڈ کروں گی اور باقی جو بھی اس کے لواز مات ہوتے ہیں اور ڈال کے تو یہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ ہم میں اور میری بیٹی آئے ہوئے تھے سیلون آئے ہوئے تھے میں نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی اپنی بیٹی کے ہیرکٹ کے لیے تو ابھی بس اس کا ہیرکٹ کرواؤں گی اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہے وہ مجھے خریدنی تھی وہ خریدیں گے ہم لوگ اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے گھر ہم لوگ واپس آگئے ہیں گھر اور کچھن بیٹسن باپ پاپ سے میں نے بچوں کو کچھ اس طرح کی چوکلے کو اگر آگئے ہیں گھر اور بچے جو ہیں وہ میری فرینڈ کی طرف ہیں انہائی کو دراپ کر دیا تھا کچھ چیزیں میں نے اٹھائیں گی کو آپ سے کل جو ہے انشاءاللہ دعوت ہوگی اور یہ مجھے روز سے آئیے تھے وہ لیے کےک لے لیے اس کے علاوہ یہ مجھے کوکونٹ چاہیے تھا کوکونٹ بالز بنانے کے لیے ایک تارک کے لیے ایک دودھ یہ بوٹل لے لیے ابھی تھا دودھ ایکسٹر میں نے لے لیے یہ میں نے ویجٹی پل آئیل لیے اور بچوں کے لیے افتار کے لیے شوگر ڈونٹس لیے یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور فریش بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اورنج جوس اور اس کے اندر کچھ سٹرابیریز اور کچھ فریش روس ہیں بناناز بگر اور جہاں تک بات آتی ہے گھر کی کلیننگ کی تو وہ بھی میں نے ایک دن پہلے جو ہے پورے گھر میں ویکیوم کر دیا تھا ٹوائلٹ بگر بھی میں نے صاف کر دیا تھے کیونکہ یہاں پہ ہیلپ کوئی نہیں ہے آپ نے سب کچھ خود کرنا ہے گھر کو کلین بھی کرنا ہے کوکنگ بھی کرنی ہے ریڈی بھی ہونا ہے اور سارا کچھ آپ نے اکیلے سنگل ہینڈیلی منیج کرنا ہے تو ہیر یہاں پہ میں نے میٹ بھی ایک پلاو کے لیے گلا کے رکھ دیا تھا چکن کو بھی میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا ایک رات پہلے نیکسٹ دعوت تھی تو یہ تھی میری پری دعوت پرپ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ دعوت ویلوگ شیئر کروں گی اگر آپ کو میری دعوت کی تیاری پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ٹیک کیر اور اللہ حافظ